بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب 7 بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج کی پروگرام میں آپ کے بہت سارے سوالات لیے مفتین اکرام کا ایک سینئر پینل اپنے ساتھ جوڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتین اکرام ہماری ساتھ موجود ہیں امید کرتے ہیں آپ اپنے بہت سار ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پی ایج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کے نام کے ساتھ تحریر کر دیں گے اور وہ سوال آپ کا ہم تک پہنچے گا اور انشاءاللہ والعزیز آپ کے سوال کا جواب آپ تک ضرور پہنچے گا ناظرین محترم آج کے پروگرام میں جو معزز شخصیات معزز مفتین اکرام حصہ موجود ہیں منوں کا تعارف کرواؤں گا مفتی افتخار احمد صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان کل کی طرح آج بھی موجود ہیں میری ووم ویلکم پروگرام میں سینئر ترین مفتی سینئر اساس جامعہ ترشید کراچی اور جامعہ ترشید کے جو دارال افتا ہے جامعہ ترشید کا جس کے توسط سے پروگرام آپ تک پہنچتا ہے اس دارال افتا کے آپ نازم بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان موجود ہیں مفتی آبشا صاحب سینئر مفتی سینئر اساس جامعہ ترشید کراچی حلال فوڈ کے حوالے سے ماہرانہ رائے رکھتے ہیں آپ کی مزید آپ کے لئے کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں آج کے تیسرے معزز مہمان مفتی نبید اللہ صاحب معامل مفتی سینئر اساس جامعہ ترشید کراچی میں آغاز کروں گا مفتی افتخار صاحب سے آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے کسور سے زید صاحب کا نوصہ کیا حق مہر کی جو رقم ہے وہ دلہ کے علاوہ دلہ کے والد صاحب ادا کر سکتے ہیں جبکہ دلہ خود صاحب نصاب بھی ہے تو کیا اس صورت میں بھی والد صاحب کی طرف سے ادائیگی درست ہے حق مہر کے نحمدہ و نسلم و نسلم على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مہر تو اصلاً دلہ پر لازم ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہے لیکن اگر اس کے والد صاحب اپنی خوشی سے ان کے طرف سے مہر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے ادا کر سکتا ہے وہ کہ دلہ خود صاحب نصاب بھی ہے لیکن رضا مندی سے اگر والد صاحب ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سعید احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگلہ سوال اگر کوئی عورت کسی دور کے شہر سے کسی آدمی کو جو اس کے کف میں ہو یہ لکھے کہ میں آپ کو اپنے نکاح کا وکیل بناتی ہوں کہ آپ میرا نکاح خود سے کروا دیں وہ آدمی مجلس قائم کرے اور گواہوں کے سامنے اس کا خط پڑھ کر سنا دے اور عورت کی طرف سے ایجاب کرے اور خود قبول کر لے تو اس نکاح کی شریح حیثیت کیا ہے رخصتی کے وقت تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا جو ہو گیا کافی ہے جی رخصتی کے وقت تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے جس طرح عقدی نکاح میں ایک شخص مرد اور عورت کے طرف سے وکیل بن سکتا ہے دونوں کی طرف سے اسی طرح ایک ہی شخص ایک طرف سے یعنی اپنے طرف سے اسیل ہو اور لڑکی کی طرف سے وکیل بن جائے تو یہ بھی جائز ہے اس صورت میں یہ نکاح جو اس نے کرایا ہے گواہوں کے سامنے یہ نکاح منعقد ہو گیا جی نکاح منعقد ہو گیا ہے تجدید کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ وقع صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں کیا اچھی داڑی لانے کی نیت سے ایک مرتبہ داڑی کاٹ سکتے ہیں جی داڑی کا حکم چونکہ بہت مؤقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ارشادات ہیں جس میں آپ نے فرمایا اوفیر اللہا مختلف الفاظ ہیں کہ داڑی بڑھاؤ اس لیے اگر کسی کی داڑی نکل آئی ہے ایک مرتبہ گوہ کہ وہ آگے بڑھ نہیں رہی ہے یا کچھ بال اگے ہیں کچھ نہیں اگے ہیں تو جو بال اگ آئے ایک مرتبہ ان کو مرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے البتہ فقہ اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر کچھ حصے میں بال اگ آئے اور کچھ حصے میں نہیں ہو گئے ہیں تو جس حصے میں بال نہیں ہو گئے ہیں وہاں اگر اس طرح اس نیت سے پھرائے تاکہ وہاں بھی بال اگ آئے اور یہ برابر ہو جائے تو اس کی اجازت ہے لیکن ایک مرتبہ گرڈاڑی کے بال اگ آئے تو اب اس پر اس طرح چلانا تاکہ وہ گھنی ہو اس کی اجازت نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے بنت سعید صاحب کا آپ کی خدمت میں کراچی سے کیا وہ انگوٹھی جو مکمل چاندی کی نہ ہو مگر اس پر چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہو جس کو سلور پلاتٹ کہتے ہیں کہ ایسی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز ہوگا یا نہیں انگوٹھی در حقیقت مرد کے لیے صرف چاندی کی اجازت ہے اور اس میں بھی مخصوص مقدار ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ ساڑھے چار ماشے سے کم ہو اور خالص چاندی کی اس شرط کے ساتھ جائز ہے اور کسی داد کی جائز نہیں جب وہ انگوٹھی کسی اور داد کی ہو گئی اور اس پر پانی صرف چاندی کا چڑھا آئے گیا تو در حقیقت وہ دوسرے داد کی ہی کہلائے گی وہ لوہے کی کہلائے گی اس لیے اس میں گو کے علماء کا اختلاف ہے لیکن احتیاط اور بہتری اسی میں ہے کہ اس سے برہیس کرے اس لیے کہ کراہت تقریباً سب کیا ہاں ہیں گو کہ کراہت میں اختلاف ہے بعض حضرات مکروح تحریمی کہتے ہیں بعض حضرات مکروح تنظیحی کہتے ہیں جس مسئلے میں اختلاف ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہے کراہت سے بہرحال خالی نہیں ہے کراہت سے بہرحال خالی نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور عبداللہ صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں اگلی سوال مو سے گالیاں بہت نکلتی ہیں تو اس کا کوئی علاج بتا دیں مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اس سے لڑنا جنگ کرنا کفر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتائی ہے بلا خاص ما فجرہ کہ جب جگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے تو گالی دینا بہت بری خصلت ہے ایک مسلمان کے ہرگز شایع نشان نہیں ہے کہ وہ گالیاں بکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آپ نے ہوا کو گالی دینے سے منع فرمایا اور زمانے کو گالی دینے سے منع فرمایا جو بظاہر بے حس چیزیں ہیں تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اس کو گالی دینا تو پھر بہت ہی برا ہے ایسی صورت میں زبان کو قابو کرنے کا نسخہ ایک تو یہ ہے کہ احادیث میں زبان کی حفاظت سے متعلق جو روایات ہیں ارشادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا احتمام کریں اس کا متعلق کریں اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ دعاوں کا احتمام کریں جو حدیث میں مذکور ہیں اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے جن کی رہنمائی سے ظاہر ہے پھر آپ آگے دعاوں کا بھی احتمام کر سکیں گے آسانی کے ساتھ بہت بہت شکریہ جی اگلی سوال سلطان محمود صاحب کا ہے کیا کسی غیر محرم عورت کے بارے میں سوچنا اور اس کا تصور دل میں لانا یہ بھی گناہ ہے جی کسی غیر محرم کا تصور کرنا اپنے دل میں خیالات میں اس کو سوچنا یہ بھی زنا کی زمرے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں طویل آپ نے ارشاد فرمائے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے آتوں کا زنا پکڑنا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دل تمنا کرتا ہے اشتہا کرتا ہے عارض کرتا ہے تو دل میں تصور لاکر کسی اجنبی عورت کا اور اس تصور سے پھر لذت حاصل کرنا یہ بھی بہت گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے گو کہ درجاتی گناہ میں فرق ہوگا لیکن گناہ بہرحال ہے اور یہاں تک لکہ ہے علمائے کرام نے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ متلقہ ہو کر کسی اور کی نکامیں چلی گئی یا وہ کسی کے نکامیں نہیں گئی تنہائی گزار رہی ہے تو اس کا تصور بھی لانا اور اس سے پھر تلزز حاصل کرنا یہ بھی گناہ ہے اس لئے کہ اس وقت وہ بھی اس کے لئے اجنبیہ بن چکی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی زبردست انداز ہے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے جزاکم اللہ خیر زبیر صاحب راول پنڈی سے اگلا سوال پوچھتے ہیں چھوٹے بچے عمومی طور پر گھروں میں اکٹھے ان کو سلا دیا جاتا ہے اس میں بہتیاتی بھی بہت ہے تو یہ پوچھتے ہی ہیں کہ چھوٹے بچوں کا اکٹھے سونا کس عمر تک ٹھیک ہے اس عمر کے بعد جو آپ بیان فرمائیں گے اکٹھے سونا جائز ہوگا یا جائز ہی نہیں ہوگا سیرے سے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناء سبع وزربوہم علیہ وہم ابناء عشر وفرقو بینہم فی المزاجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائے اور ان کو نماز چھوڑنے پر ان کی سرجنش کرو اور پوچھو ان سے اور ان کو سزا دو اگر وہ نماز چھوڑ دیں جب وہ دس سال کے ہو جائے وفرقو بینہم فی المزاجہ اور جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیں اس لئے فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ دس سال سے پہلے تو بچوں کو ایک بستر پر لٹانا درست ہے لیکن جب وہ شعور کی حد کو پہنچ جائیں دس سال کو پہنچ گئے تو اب ان کو ایک فیراش پر ایک بستر پر لٹانا جائز نہیں ہے ان کی بستر الگ کر دیے جائیں البتہ اتنی بات بعض حضرات نے لکھی ہے کہ اگر لمبی چٹائی ہو یا بڑا پلم ہو اور اس میں وہ بلکل اکھٹھیں نہ سویں بلکہ الگ الگ سویں تو اس کی اجازت ہے جزا کر اللہ جب بہت شکریہ محمد بلال صاحب دوہا قطر سے ان کا سوال ہے ایک نوجوان کو ایک جوان کو کس چیز کی وسیعت کرنی شاہی ہے وسیعت کا خیال اس لئے آ رہا ہے کیونکہ موت کا کیا پتہ جی کب آ جائے بتا کر نہیں آتی تو وسیعت کس کی چیز کی کرے گا اور طریقہ کیا ہوگا اس وسیعت وسیعت بہت ہی اہم چیز ہے اور جیسے کہ ہمارے بھائی نے بتایا خود کے موت کا کچھ پتہ نہیں موت آنے میں کوئی ترتیب نہیں ہے بلکہ جوانوں پر بھی آ جاتی ہے اگر کسی کی ذمہ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وسیعت لازم ہے اس کے بھی میں توریسی وضاحت کر دیتا ہوں تو اس وسیعت کو لکھنے کا احتمام کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی اگر کسی کے پاس کوئی قابل وسیعت چیز ہے جس کی وسیعت کرنا اس پر لازم ہے تو وسیعت اس کو چاہیے کہ وہ وسیعت لکھے اس پر دو راتیں نہ گزریں اس حال میں کہ اس کے پاس وسیعت لکھی ہوئی نہ ہو وہ وسیعت ضرور لکھیں تو وسیعت لکھنے کا احتمام کریں اب کس چیز کی وسیعت لکھنے چاہیے کس چیز کی وسیعت نہیں لکھنے چاہیے اس میں توریسی مختصر وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ وسیعت کی ایک قسم تو فرض ہے اور اسی طرح وسیعت کی ایک قسم مستحب بھی ہے جائز بھی ہے مکروح بھی ہے جائز وسیعت بعد میں فرض وسیعت یہ ہے کہ اگر کسی کی ذمہ حقوق اللہ ہوں جیسے کسی کی ذمہ نمازیں رہ گئی کسی کی ذمہ زکاة ہے کسی کی ذمہ حج ہے کسی کی ذمہ فرض روزیں ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں ادا نہیں کیا اور اب موت کا وقت آ گیا تو یہ حقوق اللہ ہے جو فرض ہے اس کی وسیعت کرنا اس پر لازم ہے اس کو لکھ کر اپنے جو وارثہ ہے ان کے ذمہ ان کو لگا دے اور اس صورت میں تہائی مال سے اس وسیعت کو پورت کیا جائے گا اسی طرح اگر کسی کی ذمہ حقوق العباد المالیہ ہے مالی حقوق ہیں کسی کے مثال کے دور پر کسی کا قرضہ ہے اسی طرح بیوی کا مہر یہ بھی قرض میں شمار ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو مال مفت سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی ایک قرض ہے اور یا کسی نے کوئی چیز خریدی ہے اس کی قیمت اس کے ذمہ لازم ہو گیا ہے یا کوئی جگہ قرائے پہ استعمال کیا اس کا قرائے اس کے ذمہ ہے یا کسی سے کوئی چیز اس نے غصب کی ہے یا کسی کی امانت اس کے پاس پڑی ہوئی ہے تو موت کے بعد ان سب چیزوں میں اشتباہ ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کی وسیعت اس پر لازم ہے فرض ہے کہ واضح طور پر لکھ کے دے دیں اسی طرح اگر کسی کے پاس کسی کی ذمہ کوئی حق نہیں ہے کسی کا اور اس کے جو وارث ہیں وہ سب مالدار ہیں محتاج نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کیلئے مستحب ہے کہ یہ وسیعت کرے اپنے تہائی مال کا اللہ کے راہ میں خرش کرنے کا اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کہیں پر بدعات ہوتی ہوں رسوم ہوتی ہوں خلاف شرح کام ہوتے ہوں مرنے پر تو اس صورت میں اس پر وسیعت لازم ہے کہ اپنے مرنے کے بعد کی وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ یہ بدعات نہیں کی جائیں ان رسوم سے اجتناب کیا جائے اس کی وسیعت بھی اس صورت میں لازم ہوگی اور اگر کہیں پر بدعات رسوم ہوتی ہیں اور ناجائز جساکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ بڑی تفصیل سے جواب عنایز فرمایا اور حضرت مفید صاحب کے اس جواب کے بعد تو فکر ایک پیدا ہو گئی ہے خود ہمارے اندر بھی کہ وسیعت کو ضرور لکھنے کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے ایسی حقوق ہوتے ہیں جو لوگوں کے ہمارے متعلق ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے متعلق ہوتے ہیں تو بارحال اس سوال کے جواب کے بعد جس تفصیل سے انہوں نے بیان فرمایا جو اس کی اہمیت جس وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائی تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ جو جو شیزیں ہمارے ذمہ میں ہیں یا ہمارے اوپر لازم ہیں یا کسی کے ذمہ ہمارے لیے لازم ہیں ان سب کی ہم ایک وسیعت ضرور لکھ دیں تاکہ بعد میں رہنے والوں کے لیے سہولت ہو اور ہماری قبر آخرت جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں جزاکم اللہ جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال حادی اگل صاحبہ نے پوچھا ڈیرہ اسماعیل خان سے کمرے کے فرش پر اگر کسی قسم کی نجاست لگ جائے اور اس پر سورج کی روشنی بھی نہ پڑے تو کیا اس نجاست کے سوک جانے سے اس فرش پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا تین بار دونہ ضروری ہوگا اس کو فرش اگر سوک جائے اور سوک کر پاک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دھوپ کے روشنی سے ہی سوکے ویسے بھی اگر وہ سوک جائے اور اس پر نجاست کا اثر نہ رہے بدبو نہ رہے نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں تو اس صورت میں اس فرش پر نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ تیمم نہیں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ حماد صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں ناپاکی کی حالت میں جب کوئی دوسرا لباس پہنا جاتا ہے یا پہن لیتے ہیں عموماً تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے محض پہننے سے ناپاک جسم پر پہننے سے جنابت نجاست یا حکمیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کا جسم اور جسم کا پسینہ پاک ہے لہٰذا اگر اس کی جسم کا پسینہ کسی کپڑے پر لگتا ہے وہ کوئی نیا سوٹ پہنتا ہے تو پسینہ لگنے سے محض اس کا لباس ناپاک نہیں ہوگا اور جی جی پاک ہے بہت بہت شکریہ زبیر صاحب اور پھنڈے سے پوچھتے ہیں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق یعنی بیعت ہونے کے بارے میں رہنمائی فرمائے اصلاحی تعلق اور بیعت میں بھی تھوڑی سی تھوڑا سا فرق ہے جی بیعت سے مقصود اصلاح نفس ہے اور اصلاح چونکہ عام طور پر ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں والمائے کرام فرماتے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ یہ اصلاح نفس عام طور پر بیعت کے بغیر مشکل ہے اس لئے بیعت کی تاقید کی جاتی ہے اس کا احتمام کیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں بھی بیعت کی بڑی اہمیت ہے تاقید ہے اور جو بیعت طریقت ہے اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے کہ باقیتہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بہت قریبی صحابی ہے جریر ابن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاة و عیتاء الزکاة و نصحر کل مسلم کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی نماز قائم کرنے کی زکاة دینے کی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی پابندی کا کسی بزرگ کے ہاتھ پر آہت کرے اور اپنے آپ کو رضاہل سے پاک کرنے کا آہت کرے اور اس کی لئے وہ اس بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے ان کو اطلاع دیتا رہے ان کے بتائیوے نصفوں پر عمل کرتا رہے تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح نفس کی توفیر بتایا آمین آمین بہت بہت شکریہ سمع آمین جزاکم اللہ مفتی آب شاہ صاحب بہت ہو گیا انتظار مزید انتظار نہیں ہوتا ہے ہمیں آپ کی زیارت کرنی ہی ہے فیاض مقصود صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں رواج ہے کہ کسی بچے کی پیدائش پر اسے پہلی بار دیکھنے آتے ہیں تو اسے پیسے دیتے ہیں وہ اچھی بات ہے کیا وہ پیسے والدین استعمال کر سکتے ہیں امپورڈن بات یہ ہے پوچھنا یہ چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس موقع پر جو پیسے کسی نے ہدیعہ کیوں ہوں اور اس کے ساتھ کوئی وضاحت بھی کر دی ہو کہ یہ آپ والدین استعمال کر سکتے ہیں یا والدہ کے لیے ہیں یا والد کے لیے ہیں تو اس صورت میں تو یہ اسی کے ہوں گے جس کے بارے میں انہوں نے سراحت کی ہو اس کے علاوہ اگر کوئی خاص عرف ہو کسی علاقے کا کہ وہاں پر دیے جانے والے پیسے یعنی والدہ کے سمجھے جاتے ہوں یا والد کے سمجھے جاتے ہوں تو اس عرف کے مطابق بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو نہ سراحت ہو نہ دلالت ہو عرف وغیرہ کی تو جب بچے کی پیدائش کے موقع پر پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ بچے ہی کہ سمجھے جائیں گے اور پھر وہ بچے پر ہی خرچ کرنا ضروری ہوں گے البتہ والدین کو اس قدر تصرف کرنے کی اجازت ہے کہ وقتی طور پر اگر وہ اس رقم کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا حساب لکھیں اور اس حساب میں پھر بچوں کے ضروریات کپڑے وغیرہ جو اور اس کے لیے خریدیں تو اس میں حساب کا حساب ہے بہت بہت شکریہ سرزیشان سب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا سٹیٹ لائف انشورنس کی پالیسی لینا ٹھیک ہے میرے بھائی مصابت آئیں گے سٹیٹ لائف انشورنس جائز نہیں ہے مشہور مسئلہ ہے متبادل بھی پوچھا ہے اور انہوں نے الٹرنیٹ اور متبادل کا پوچھا ہے تو بعض علماء کرام نے اس کا متبادل تکافل کی صورت میں تجویز کیا ہے تو فیملی تکافل کی صورت میں تو جن نظرات کو علماء کے قول پر اعتماد ہو وہ اس پر عمل کر کے تکافل لے سکتے ہیں تکافل لے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیٰ نواز لوگ جانور لے کر کسی کو دے دیتے ہیں اومن کہ وہ جانور کی دیکھ بھال کرے اور دودھ استعمال کرے اور جانور کے بچے آدھے آدھے ہوں گے کیا اس طرح جانور دینا درست ہے ان جانوروں پر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی جی یہ مسئلہ جس طرح سے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ تو درست نہیں ہے البتہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اس کو درست کیا جا سکتا ہے اور وہ ترمیم یہ ہے کہ اس طرح شرکت کرنے سے پہلے یعنی بچوں میں اور اس کے جو منافع حاصل ہوں ان منافع میں شرکت سے پہلے خود اس جانور میں شرکت قائم کر لی جائے یعنی اس کا آدھا حصہ دوسرے کو بیچ دیا جائے اس طریقے سے جب ملکیت میں شرکت ہو جائے گی تو اس کے اخراجات اور اس کے منافع میں بھی پھر شرکت صحیح ہوگی تو یہ اس کا ایک مختصر طریقہ ہے باقی جب ملکیت اس میں یہ شریک کر لیں گے تو جس کی جس قدر ملکیت ہوگی اس پر اسی قدر مال کی زکاة لازم ہوگی بہت بہت شکریہ بفتی نبید اللہ صاحب عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں ہمارے آفس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہلے واش روم ہوا کرتے تھے پھر اس جگہ کو صاف کر کے نماز کے لئے مقرر کیا گیا تو کیا وہاں نماز درست ہو جائے گی یا درست نہیں ہوگی مصحب کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جگہ اگر صاف کر کے اس کو دو لیا جائے یا بعض لوگ تو فرش ڈال دیتے ہیں اس پر یا یہ ہے کہ ٹائلے لگا دیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز پڑھ سکتے ہیں اس پر پڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ محمد حمد صاحب امروحہ سے پوچھتے ہیں ہندوستان حیظہ عورت کے لئے آزان کا جواب نہ دینے میں کیا حکمت ہے اگر بطور ذکر کے جواب دے دے تو کیا حرج ہے اس پر اگر بطور ذکر وہ جواب دیتی ہے تو اس کی اجازت ہے بعض ازرائیت نے منع کیا ہے کہ وہ جواب نہ دے اس کی وجہ اصلی ہوتی ہے حکمت جو انہوں نے پوچھی ہے کہ چونکہ اس حالت میں عورت نماز کی مخاطب نہیں ہے نماز ان کے ذمہ لازم نہیں ہوتی ہے تو اس بنا پر وہ آزان کا جواب بھی نہ دے لیکن اگر وہ بطور ذکر جواب دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے بطور ذکر جواب دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے بہت بہت شکریہ انگلینڈ سے رفان خان صاحب بوچھتے ہیں کیا عام موزے جرابیں آئی تنک یہ جرابوں کا کہہ رہے ہیں ان کے نیچے چمڑا لگا کر مسا کر سکتے ہیں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس بارے میں یہ ہے کہ جو عام آج کل بہت پتلے موزے آ رہے ہیں اس کے نیچے اگر چمڑا لگا دیا جائے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات اس پر مسا کے جواز کے قائل ہے اور دوسری حضرات منہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے بہت موٹے جو ہے وہ موزے ہونے چاہیے تو اس اختلاف کا پھر تقاضی یہ ہے کہ اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس پر نہ کریں جب تک موٹے موزے ہو موز پر کے نیچے اگر وہ چمڑا ہو تو پھر اس پر کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ محمد صدیق صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر داڑی کا خلال نہ کریں تو وضو پر کوئی فرق پڑے گا داڑی کا خلال وضو میں مسنون ہے سنت ہے تو اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وضو تو ہو جاتا ہے جو سنت کا ثواب ہے اس سے محروم ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا محمد ابراہیم صاحب اسلام آباد سے اگلے سوال پوچھ رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ جی شخص نے دو رکد نماز پڑھی اور دعا نہ کی اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اس شخص نے مجھ سے وفا نہیں کی اگر درست ہے یہ بات تو اس دعا سے تشہد میں کرنے والی دعا مراد ہے یا سلام کے بعد والی دعا کرنا مراد ہے یہ حدیث ہے یا کسی کا جملہ ہے علماء میں صحت و تلاش کے بعد وجود بھی ہمیں تو یہ نہیں مل سکا ہے حدیث کی بھی سرات نہیں مل سکی ہے اور نہ کسی مشہور بزرگ علماء میں سے کسی کا مقولہ مل سکا ہے تو اگر کوئی ایسی بات مل جاتی ہے تو پھر اس کی تشریح اور وضاحت کر دیں گے بہت بہت شکریہ ایک سوال ہے اور وہ سوال سائل کا نام نہیں ہے یا سائلہ کا نام نہیں ہے میری یونیورسٹی میں قبلہ کی طرف ہلکہ ساتھ ترچھا کر کے جائے نماز بشائے جاتی ہے ظاہر ہے جہاں جو زاویہ بنے گا اسی طرف قبلہ کا رخ ہو گئے تو ماہرین ہی بہتر بتا سکتے ہیں بہت یہ عموماً ہوتا ہے کہ ایک نظر کا پھر انسان کا بس وقت بیٹھ جاتا ہے تو میں اکثر یہ بھول جاتی ہوں کہ کس طرف ہے قبلہ اور گھر کی طرح سیدھی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لیتی ہوں جنہیں گھر کی طرف جروخ ہوتا ہے گھر میں جروخ ہوتا ہے جس طرف قبلہ کا تو اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہے اور نمازیں درست ہو گئیں اب تک جو پڑھیں دیکھیں قبلہ کی طرف نماز پڑھنا یہ تو لازم ہے تو انہوں نے کہا کہ ہلکہ تیرچہ سے جو ہے نا وہ قبلہ کا رخ بنتا ہے اور اس سے تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے تو پینتالیس درجے تک جو ہے نا اگر کسی نے نماز پڑھی ہو کہ اندر اندر تک قبلے کے رخ سے کہ ایک طرف دائیں یا بائے پینتالیس درجے تک اگر اس نے نماز پڑھی اور بھولے سے ایسے کیا ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے مفتی آبیس شاہ صاحب کی خدمت میں سید انجم صاحب کا برطانیہ سے برطانیہ میں گھر خریدنے کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے یہاں نظام ایسا ہے کہ آپ اپنا گھر نہیں بنا سکتے اور بنا ہوا گھر یک مشت خریدنا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی مالیت بہت زیادہ ہے عام طور سے گھر کسٹوں پر لیا جاتا ہے جس میں سود شامل ہوتا ہے اسلامی بینکنگ کے نام سے کچھ ادارے گھر خریدنے میں مدد تو کرتے ہیں لیکن وہ ہر جگہ اور ہر گھر کے لیے میسر نہیں دستیاب نہیں نیز ان کے لیے جائز ناجائز ہونے کا بھی بتا دیجئے اور رہنمائی فرما دیجئے مورگیج کے حوالے سے سوال ہے جس پہ پہلے بھی بار بار ہو چکے یہ بات جی گر قسطوں پر خریدنا جائز ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں سود بھی ہوتا ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قسطوں پر خریداری کی صورت میں سود کا ہونا لازمی نہیں ہے مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں سودی شرط ہو کہ اگر آپ بروقت ادائیگی نہ کریں تو آپ کو پھر سود دینا پڑے تو اگر صرف یہی بات ہے تو اس حد تک تو اس کی گنجائش دی جائے سکتی ہے کہ اگر معاملے میں وہاں کے خاص نظام کی وجہ سے یہ شرط موجود ہو لیکن ایک آدمی جب معاملہ کر لے معاہدہ کر لے تو وہ بروقت قسط ادا کرے اور عملا سود دینے کی نوبت نہ آنے دے تو اس حد تک قسطوں کے ذریعے سے مکان خریدنے کی گنجائش ہے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ وہاں پر کوئی اس کا اسلامی متبادل موجود نہ ہو انہوں نے خود لکھا ہے کہ اسلامی بینک وہاں پر آگئے ہیں اور ہمارے علم میں بھی ہے کہ وہاں پر غیر سودی بینک کام کرتے ہیں اور ان کا سسٹم بھی بحیثیت مجموعی درست ہے البتہ خاص طور پر کون سے بینک کیسے ہیں جو صحیح اسلامی رسولوں کے مطابق بینکاری کرتے ہیں تو اس کے لئے ان کو وہاں کے جو علماء ہیں ان سے پوچھنا چاہیے وہاں کے علماء سے رہنوں میں لینے چاہیے بہت بہت شکریہ شجعہ دین صاحب بل جیم سے پوچھتے ہیں اگر عمرہ پر جاتے ہوئے میکات سے احرام باندھنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے اب وہ بندہ جس سے غلطی ہوئی ہے کسی دوسرے ملک میں ہے تو دم کا کیا حکم ہوگا جی اگر انہوں نے میکات سے بغیر عرام کے گزرے ہیں اور پھر واپس میکات پر نہیں گئے ہیں عرام وہیں پر کسی کبرے سے باندھا ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے تو ان پر دم واجب ہے اور دم اگر یہ اس وقت ادا نہیں کر سکے ہیں تو ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن دم وہیں پر حرم کے اندر ادا کرنا ضروری ہے لہٰذا یہ کسی کو وکیل بنا دیں جو وہاں پر ہو یا جا رہا ہو اور وہ ان کی طرف سے وہاں دم دے دے گا تو ان کا ذمہ فارغ ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا خورت اللہ اندر صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں اگر شوہر کہے کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے چکا ہوں حالانکہ حقیقت میں اس نے نہ دی ہوں تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں اور اگر ہو جاتی ہے تو کتنی طلاقیں ہوں گی شریع اصول یہ ہے کہ طلاق کا جھوٹا اقرار کرنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اگر شوہر نے بیوی کے سامنے طلاق کا جھوٹا اقرار کیا ہو تو ایسی صورت میں یہ طلاق قضاء واقع ہو جائیں گی اور بیوی کے لیے تنکین جائز نہیں ہوگی اس کے پاس رہنا جائز نہیں ہوگا البتہ اگر اس نے بیوی کے سامنے طلاق کا اقرار نہیں کیا تنہائی میں کیا ہے اور یہ جانتا ہے کہ واقعیتاً اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو اس صورت میں پھر یہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوئی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ بختاق صاحب دبائی سے ایک شخص اپنی بیوی کو غصے میں یا مزاق میں کہے کہ تیرہ میرا رشتہ ختم ہوا تو نکاح پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں یہ طلاق کے کنائی الفاظ ہیں البتہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے طلاق واقع ہونے کے لیے نیت ضروری ہے اگر کسی آدمی نے بغیر نیت کے کہیں ہیں یا طلاق کے علاوہ کسی مانا کی نیت سے کہیں تو اس صورت میں تو طلاق واقع نہیں ہوئی البتہ اگر طلاق کی نیت سے کہیں تو ایک بائن طلاق واقع ہوئی ہے جس کا شریع حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ دکا کر سکتا ہے آئندہ کے لیے اس کو دو طلاقوں کا اختیار ہوگا بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے مہران صاحب کا اسلام آباس سے کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ بچے تھر میں خوراک کی کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو اللہ کے رزاق ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں اور فیملی پلاننگ کی دلیل کے طور پر اس چیز کو پیش کرتے ہیں تو کیا کہیں ان کو جی اللہ تعالی بلا شبہ رزاق ہیں اور اللہ تعالی کی ایک صفت ہے رازق ہونا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور مسلمان کے لیے لیکن یہ جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالی رزاق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہر بندے کا رزق اس معنی میں اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ ہر انسان کو اس کا رزق اس کے دامن میں ڈال کے دے دیا جاتا ہے بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اور جانداروں کو پیدا کر کے اس کائنات میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس میں اس کائنات میں ان کے رزق کا بندوبست اس طرح سے کر دیا ہے کہ رزق کے خزانے اس کائنات میں رکھ دیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جانداروں کو یہ شعور دے دیا ہے کہ انہیں اپنے روزی روٹی کا بندوبست خود کوشش کر کے اس کو حاصل کرنا ہے اس کے لیے جو جسمانی طاقت اور دماغی صلاحیت درکار ہے وہ بھی اللہ تعالی نے تمام جانداروں کو دے دی ہے تو اس طرح اس بات کو جب ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو اگر دنیا کی کسی حصے میں بھوک افلاس کا دور دورہ ہے تو اس بھوک اور افلاس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی رازق نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یا تو صلاحیتوں اللہ کی دیوئی صلاحیتوں اور آقل وغیرہ کے استعمال میں کمی ہے کہ اس کا درست استعمال نہیں ہو رہا یا اس کی وجہ انسانوں ہی کی حرص و حوص ہے کچھ انسانوں کی حق و حوص ہے کہ جو اس اللہ کی دیئے ہوئے رزق کے خزانوں پر قابض ہو جاتے ہیں اور دوسرے انسانوں کا حق مارتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کا ایک نظام بھی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں کو رزق برابر نہیں دیا گیا بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی گئی اور اس میں بھی خاص حکمتیں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا سارے لوگوں کو برابر روزی ملی ہوتی تو اس دنیا میں کوئی کسی کے کام نہ آتا کوئی کسی کا کام نہیں کرتا دنیا کا نظام ہی نہ چلتا اسی طریقے سے اللہ تعالی کے نظام کا یہ بھی حصہ ہے کہ وہ جب دیتے ہیں تو شکر کی آزمائش کرتے ہیں اور جب روکتے ہیں کسی سے تو اس کے صبر کی آزمائش کرتے ہیں تو اس طریقے سے اگر یہ انسانی اسلامی عقیدہ کسی کا ہو کہ اس دنیا میں جو انسان آئے ہیں وہ ایک آزمائش کے لئے آئے ہیں تو اس آزمائش کے عقیدے کے ساتھ یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں یہ فرق کیوں رکھا ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تمام جانداروں کے رزق کا انتظام فرما دیا ہے وَقَدْتَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہارا رزق اس میں رکھ دیا ہے بلکہ جن کو تم روزی نہیں دیتے ہو پرندے ہیں دیگر جاندار ہیں ان کی روزی کا بھی اس میں پورا پورا بندوست موجود ہے تو اس لیے اس بنیاد پر کہ اگر خاندانی منصوبہ بندی نہیں کی جائے گی اور زیادہ انسان پیدا ہو جائیں گے تو روزی کم ہو جائے گی یہ دلیل بالکل غلط ہے قرآن پاک نے اس کی تردید کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فقر کے ڈر سے تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ رزق کا بندوست اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی تقدیر سے پیدا ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کی تقدیر سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کی بھی پہلے سے ہی تقدیر اور انتظام کر دیا ہے تو یہ دلیل بالکل غلط ہے یہ اسلامی نظریہ کے خلاف ہے اور اس نظریہ کے ساتھ جو آدمی یہ خندانی منصوبہ بندی کرواتے ہیں وہ بالکل حرام اور ناجائز کام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے جزاک اللہ پہاڑوں کے اندر چٹانوں میں اور ان تاریخ راہوں میں تاریخ غاروں میں کیڑے مکوڑے اور جانداروں کو بریز وہی خدا دیتا ہے جو رزاک ہیں اور دھر کے اندر جو لوگ ابھی تک زندہ ہیں زندگی ان کی حصے میں ان کے نصیب میں اللہ تعالی نے لکھی ہے تو وہ جس سہارے سے زندہ ہیں جس پانی کے سہارے وہ زندہ ہیں جس گوشت کے سہارے وہ زندہ ہیں اور جن نباتات کے سہارے وہ زندہ ہیں وہ رزق اسی رزاک نے دیا ہے جس پر ہم سوال اٹھاتے ہیں اور ہاں جو لوگ مر رہے ہیں وہ خدا نے ہماری آزمائش کے لیے چھوڑ دیئے ہیں کہ ہم اپنا کتنا حق ادا کرتے ہیں بیئیں گے ہیومن بیئیں گے انسان بیئیں گے اشرف مخلوقات بھووں کے درمیان سے بال نوچنا کیسا ہے ہمارے بہت سے اہل علم حضرات بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مکمل بھووں سے بال نوچنا جائز نہیں درمیان سے جائز ہے تو وضاحت فرما دیں اس کی یہ بال ایسے ہو کہ جو بالکل ایسے نظر آتے ہو عبدار نظر آتے ہو بہت گھنے نظر آتے ہو جو ایک عام فطرت کے مطابق ہوتے ہیں وہ اسے بڑھ گئے ہو پھر تو ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے کہ ایک عام نارمل حالت کی طرف آ جائے لیکن اگر وہ پہلے سے ہی صحیح ہے لوگ فیشن کے خاطر بہت بارک بناتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے شکریہ نظر مطرم آج کے پرگرام کا وقت اپنے اخضام کو پہنچتا ہے آپ سے ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ آپ کے بہت سارے نائے سوالات کے ساتھ تب تک لئے آپ ہم اجازت دیں گے اللہ حافظ مطرم آج کے پہنچتا ہے